چھوٹی عمر میں ہم میں سے ہر ایک نیوموں کے آدھین رہا ہے ہمارے ماتا پتہ نے ہمیں بتایا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے اور اگر آپ میرے جیسے ہیں تو ایک بچے کے روپ میں اور ایک کشور کے روپ میں مجھے وہ نیوم، بوجھل اور نراش آجانک لگتے تھے میں ہوں کرسطوفر سنگھ اور آج کے تازہ کارکم میں آپ کا سواگت ہے مجھے یاد ہے کہ میں اکثر سوچتا تھا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو ایک دن میرے ماتا پتہ دوارہ مجھ پر تھوپی گئی بادہاؤں سے مکت ہونا کتنا اچھا ہوگا میں نے سوچا تھا کہ جب میں انت میں مکت ہو جاؤں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا لیکن پھر جب میں نے کام شروع کیا تو وہاں اور ادھیک نیوم تھے اور اس کے بعد جیون میں سبھی جگہ نیوم ہی نیوم تھے اب ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اتی اچاری بہت لوگ ہیں کچھ ماتا پتہ بھی اتی اچاری ہوتے ہیں کچھ بوس اتی اچاری ہیں لیکن مکھے روپ سے نیوم ہمارے اپنے بھلے کے لیے ہوتے ہیں بھلے ہی کبھی کبھی ہم ان کو نہیں مانتے ایک کارن ہے کہ ہمیں سڑک کے ایک اور نیوم کے انصار گاڑی چلائنا ہے اس کا ایک اچھا کارن ہے کہ ہمیں ساماجیک پریبیش میں اپنے بیوہار کو سیمیت رکھنا پڑتا ہے اور اسی طرح ہمارے جیون کے لیے پرمیشور کے کچھ نیوم ہے اس کا بھی ایک اچھا کارن ہے جس ویکتی نے بھجن 119 لکھا تھا اس نے اسے ایشور سے پراتھنا کے روک میں لکھا تھا اور وہ نیوموں کی اس سمجھ کو ایک نئے سطر پڑھنے جاتا ہے یہاں لکھا ہے مجھے سہی تھا 119-13-16 بچن میں میں ان ویبستاؤں کو دھراؤں گا جو ہم نے تجھ سے سنی ہے مجھے تیرے نیوموں کا پارن کرنے میں اتنا ہی آنند آتا ہے جتنا کی انہی لوگ مہان دھن کا آنند لیتے ہیں میں تیرے اُدریشوں پر دھیان کروں گا اور تیرے مارگوں کی اوڑ درشتی کروں گا میں تیری ویدھیوں سے سکھ پاؤں گا اور تیرے بچن کو کبھی نہ بھولوں گا کیا یہ چیزوں کو دیکھنے کا ایک شاندار طریقہ نہیں ہے پرمیشور ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کے نیوم صرف ہمارے اپنے بھلے کے لیے نہیں ہیں وہ آنند کے لیے ہیں وہ ہمیں بہت آئیت سے جیون دینے کے لیے ہیں میں تیری ویدھیوں میں سکھ پاؤں گا اور تیرے بچن کو کبھی نہ بھولوں گا یہ پرمیشور کا تازہ بچن ہے آج آپ کے لیے